ان کے لب رنگی کی نیچھا بڑی تھی جس نے قرآن ہیں پوچھتی ہیں کہ حیث کے غسل کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور بہت سارے خواتین نے اس کو پہلے پوچھا بھی ہے کہ حالت ہے حیث کے بعد غسل کا کیا طریقہ ہوتا ہے کچھ یہ غلط فہمیں ہیں کہ حیث کے بعد دو غسل ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اور طریقہ کار عورت کے غسل کا اور حیث کے بعد غسل کا یہ ہوتا لگ بگ ایک جیسا اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا تمام فرائض وہی ہوتے ہیں جو مرد کی غسل کا طریقہ وہی عورت کا طریقہ ہے کچھ مرد کے لیے احتیادیں ہیں کچھ عورت کے لیے احتیادیں فتاہ و رضویہ شریف کے اندر یہ واضح عورت اور مرد کے لئے فرمائی ہے میں کچھ مختصر ابھی خاتون کا سوال ہے تو خواتین کے لئے ارز کر دیتا ہوں کچھ مختصر غسل کے اندر احتیاد ضرور ہے باقی فرائض وہی ہیں اور سب سے بڑی جو اس میں احتیاد ہے عورت کے لئے یہ کہیں کہ چھوٹ ہے غسل کے اندر وہ یہ ہے کہ عورت کو سر کے بال مکمل دھونے کی غسل میں یہ حاجت نہیں ہے یعنی جتنے بال ہیں جس طرح مرد کو ایک ایک بال اور تمام سر کو بھگونا اور ساتھ میں سارے بالوں کو دھونا فرض ہے یہ فرض عورت کے لئے نہیں ہے مطلب یہ کہ عورت صرف بالوں کی جڑ بھگا لے یعنی جس کو کھوپڑی بولتے ہیں وہاں پانی بہالے جڑوں کے اندر اور جو بال لٹکے ہوئے ہیں یا جھوڑا بندہ ہوا ہے تو اس کو کھول کے دھونے کی ضرورت نہیں جیسے سر کے پیچھے ڈھیلا سا جوڑا بندہ ہے بہت لوز بالیں کہ سر کے اندر پانی جا سکتا ہے تو عورت بس سر کے اندر پانی کو گھسا لے کہ اس کے سر گھیلا ہو جائے اور وہ بال جو اس کے اوپر ہیں کافی ہیں ابھی جو پیچھے بال ہیں مکمل طور سے اس کو پورے کو دھونا یہ عورت کو ضروری نہیں ہے یہ اس کو معاف ہے ایک سب سے بڑی ریایت دراصل یہ ہے غسل کا طریقہ بلکل سیم وہی ہے کہ ہاتھ وغیرہ دھوئے گھٹو تک اس کے بعد آدھا دھڑ دو وضو وغیرہ کرے پھر سیدھی جانب اور الٹی جانب پانی بہائے اور پھر سر سے پانی بہا کے جس طرح نہانا چاہے وہ نہا لے اب کیونکہ عورت ہے تو اس کے اندر زیورات وغیرہ کی ہتیاد کرے کہ اگر ناک کے اندر کوئی لونگ یا بندے وغیرہ اتنے ٹائٹ پہن رکھے تو ان کے چھید کے اندر بھی پانی بہائے اگر چھید کھلے ہوئے ہیں اسی طرح ہاتھوں کے اندر چھلے اور انگوٹھی وغیرہ پہن رکھے تو ان کی یہ احتیاد کرے کہ ان کے لئے بھی پانی بہائے اسی طرح اللہ حضرت امام احلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح ورز میں بتایا میں اس کا کھلا سارزگر اپنی اکل یا اپنے پاس سے میں کوئی اس میں لفظ نہیں بتا رہا بعض لوگوں کو تھوڑا عجیب سا لگے مسائل دراصل ایسا ہی ہیں کیونکہ مسئلہ بھی خاتون کا ہے اور مسئلہ غسل کا ہے تو یہ سب چیزیں جو انگوٹھی ہیں ہاتھوں کی پیروں کے اندر بھی چھلے پہندی ہیں تو ان کے اگر یہ اتنے ٹائٹ ہیں کہ اس کے اندر پانی نہیں جاتا تو ان کو بھی جو ہے گھما کر اس کے اندر پانی بہائے اس کا احتیاد وہ کر رہے عورت جو ہے اسی طرح اگر ہاتھوں کے اندر یا انگوٹھوں کے اندر دھاگہ باندھ رکھا ہے اور اتنا سخت ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جاتا تو اس دھاگے کو لوس کر کے اس کے اندر بھی اتمنان کرے دل کو کہ پانی پوری طرح پہنچ چکا اس چیز کا اتنا یعنی اتمنان پوری طرح دل میں کر لے اس کے علاوہ عورت جب عورت ہو یا مر جب وہ بیٹھ کے نہاتی ہے تو جو پیر ہوتے ہیں وہ اس طرح فولد ہوتے ہیں کہ جو گھٹنا ہوتا ہے گھٹنے کے نیچے کا حصہ سوکھا ہوا رہ جاتا ہے کہ دونوں کے لیے مرد اور عورت تو اس کی بھی احتیاط کرے یعنی جس طرح یہ کونی کا جوڑ ہے اس طریقے سے جوڑ ہے تو یہ اندر کا حصہ سوکھا رہ جائے گا اگر اوپر پانی بھا لیا تو اسی طرح جب یہ پیر ہوتا ہے تو اس کو موڑ کے بیٹھتے ہیں فول کر کے تو ران پہ پانی بہ جائے گا اور پینڈلی پہ آگے پانی بہ جائے گا لے گی نیچے کی طرف گھٹنے کے بالکل اپوزٹ نیچے کی سائیڈ میں وہاں پانی نہیں بہتا اس کی حتیات کریں اس کے اندر پانی بھائے اسی طرح فرمایا اللہ حضرت نے کہ اگر عورت ایسی ہے کہ اس کے پستان ڈھلے ہوئے ہیں یعنی اس کی بریسٹ ایسی ہیں کہ وہ ڈھلی ہوئی ہیں اور اس کے ڈھلنے کے وجہ سے اس کے نیچے بریسٹ کے پانی نہیں پہنچتا وہ خال سوکی رہتی ہے تو ایک ایک بریسٹ کو اٹھا کر اس کے نیچے پانی باہر اس چیز کا دل کے اندر اتمنان کرے مکمل طور سے کہ ہاں جسم پر وہاں پانی بہ گیا تو عورت کو یہ بھی احتیاط کی مرد کے مقابلے زیادہ حاجت ہوتی ہے خاص طور سے یہ کہ سینے کے معاملے میں کہ سینے کے نیچے پانی بہنا چاہیے اس چیز کے لیے بھی وہ تھوڑا احتیاط بڑھتے اور اگر عورت کی خال ایسی ہے یعنی تھوڑی موٹی قسم کی عورت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹھنے میں پیٹ کے پاس سے خال جو ہے وہ بل کھاتی ہے لپٹتی ہے تو وہاں سے ایک ایک بل کو کھول کر اور وہاں پہ بھی پانی بہائے اس چیز کا بھی دل کے اندر پورا تسلی کر لے کہ وہاں پانی بہ گیا کیونکہ بیٹھنے کی صورت میں تھوڑا ہیلتھی لوگ ہوتے ہیں تو پیٹ کی چربی تھوڑا سمٹتی ہے تو ایسے میں وہاں دو بلوں کے بیچ میں وہ پوری جگہ خالی رہتی ہے تو اگر بیٹھے بیٹھے اسی طرح پورا مکمل غسل کر لیا تو اب کھڑے ہوں گے تو وہ جگہ سوکھی ہوئی رہ جائے گی جو جو سوال میں بتائی ہیں تو ان کا بھی عورت جو ہے وہ احتیاط کرے اسی طریقے سے جو اگر کھڑے ہو کر کوئی شخص نہا رہا ہے تو کھڑے ہو کر نہانے میں مرد ہو یا عورت تو اس کو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ دو سرین کے بیچ کی جگہ جب سرین یعنی کولے دونوں بند ہوتے ہیں تو بیت الخلا کی بڑے مقام کی جگہ لیٹرنگ وغیرہ کرنے کی تو وہ بند ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پانی نہیں بیتا آپ کو خود بھی تجربہ کر کے دیکھیں جب آپ کھڑے ہوں گے تو دونوں جگہ وہ بند ہو جاتی ہے جب بیٹھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کھلاپن محسوس ہوتا ہے تو اگر آپ بیٹھ کے غسل کریں گے تو پھر وہ کھلاپن رہے گا تو وہاں پانی پہنچے گا اور اگر آپ نے کھڑے ہو کے غسل کے مرد ہو عورت تو عورت کے کیونکہ سرین مرد کے مقابلے زیادہ ہو سرین کے معاملے میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ حتیات کی ضرورت ہے تو اس لئے اگر کھڑے ہو کر غسل کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں اس چیز کا بھی دل کے اندر پوری تسلک کر لیں کہ دو سرین جہاں ملتے ہیں وہاں پانی نہیں پہنچے گا اس کے حتیات کر لیں اچھا جو میں نے گھٹنے کا بتایا وہ دونوں ہی گھٹنے کے لیے حتیات کریں مکمل طور سے اور اسی طرح یہ ایسا نہیں کہ ایک پیرد ہو لیا تو دونوں کے لیے حتیات کریں کہ وہاں پانی پہنچے اسی طرح حالت حیض سے فارغ ہونے کے بعد آلہ حضرت امام حضرت سنت نے فرمایا کہ حالت حضرت 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 سے جب عورت فارغ ہو تو عورت کے فرض کے اندر یعنی شرمگاہ کے اندر انگلی سے صاف کرنا اور یہ کہ نجاست کے اثرات کو ختم کرنا یہ عورت کے لیے مستحب ہے یعنی اوپر سے تو طہارت حاصل کر لے گی عورت مکمل نہ لے گی لیکن حائضہ کو حیث فارغ ہونے کے بعد فرض کے اندر یعنی شرمگاہ کے اندر انگلی سے صاف کرنا اس کو سارے اثرات کو نجاست کے یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل میں اس چیز کو بھی کریں تو یہ تمام غسل کی جو ہیں احتیاد اتنی عورت کے لیے کہ کہاں کہاں اس کو کیسا ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چھوڑ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو دوبارہ ویڈیو بناوں گا تو ابھی ذہن میں نہیں ہے تو اس کو بتا دوں گا دوبارہ جتنی فتح و رضویہ ہے کہ مجھے یاد رہیں تو میں نے اس کو آپ کو بتا دی کہ یہ یہ صورتحال کریں ایک چیز کا اور بھی احتیاد کریں نہانے میں جو سب سے بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں مرد ہوئی عورت وہ یہ کہ یہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے نہاتے ہیں جو کہ بلکل جائز نہیں ہے جہاں پہ قبلہ ہوتا ہے اس سمت نہ تو چہرہ کریں اور نہ ہی پیٹ کریں اگر چہرہ ادھر کریں گے تو پھر کعبے میں پیٹ ہوگی تو جب آدمی عورت کا ستر کھلا ہوا ہوتا ہے تو کھلے ہوئے ستر کے ساتھ کعبے کی طرف چہرہ نہیں کرنا چاہیے تو ان کو چاہیے کہ کروز بیٹھیں جدر کعبہ ہے اس کے یا تو لیفٹ سائیڈ میں آپ کے کعبہ ہو یا پھر رائٹ سائیڈ میں کعبہ ہو اس طرح سے نہانا چاہیے اور اگر ستری ڈھکا ہوا ہے تو کعبے کی طرف چہرہ کر کے نہ سکتے ہیں اس میں کو مسئلہ نہیں ہے جیسے مرد اگر دھوتی وغیرہ پہن کے نہائے گا کعبے کی طرف چہرہ کر لے گا تو اس میں کوئی حرص والی بات نہیں ہے لوگ یہ مکمل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کعبے کی طرف چہرہ کرنا نہیں چاہیے وہ در اصل صرف ستر کا مسئلہ ہے ستری ڈھکا ہوتا عرض نہیں ہے تو یہ سب چیزیں عورت کی احتیاط تھی اسی طرح چوڑی وغیرہ ہاتھ کے اندر زیادہ بھری ہوئی پہن رکھی ہیں تو یہ بھی یعنی کسی ہوئی اور اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ نیچے پانی نہ بھائے تو یہ سب چیزیں پورے جسم پر مکمل طور سے یہ چیز دیکھ لے اور نل پالش وغیرہ تو اس کو چھوٹانا پڑے گا ہوت کے نیچے لالی کی پرت کے نیچے یہ نہیں جائے گا پانی تو ان کی احتیاط کر لے باقی جو موٹی موٹی احتیاط تھی وہ امید ہے کہ کرتے ہی ہوں گے شاید لیکن پھر بھی میں نے احتیاط کے طور پر وہ بتا دی کہ کہاں کہاں مسٹیک ہو سکتی ہے جن کی احتیاط کی ضرورت ہے اور غسل کا طریقہ ہے اس کے بعد بلکل وہی ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے آپ لوگ ایک چیز پوچھتے ہیں کہ دعا کیا ہے پاک ہونے کی کس دعا کو پڑے بغیر پاک نہیں ہوں گے تو ایسی کوئی دعا مجھے یاد نہیں ہے کہ جس کے بغیر کوئی پاک نہ ہو بسم اللہ شریف پڑھ کے بیت الخلا کے اندر داخل ہو جائیں اور پھر غسل کرنا شروع کر دیں تو یہی کافی ہے کوئی اس میں ایسی دعا نہیں ہے کہ آپ کو وسوسہ آتا ہوں کہ اس دعا کے بغیر ہم پاک نہیں ہوں گے غسل نہیں ہوں گے یہ سب کچھ نہیں ہے اور جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد وضو نہ کریں اس کے لیے میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ غسل کے بعد وضو کرنا منع ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس غسل سے نماز ہو جائے کہ تمام عبادتِ الہی اس سے ہو جائیں گے قرآن پاک اس سے پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو نہ ٹوٹے دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے غسل کے فوراں بعد تو یہ سب چیزیں تھیں غسل کے اندر آپ اور کوئی بات ہو تو سوالی ای میل کر دیجئے میں اس کا پارٹ ٹو بنا دوں گا آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ اگر ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ اب کیونکہ سوالات لوگوں کے اور ہیں کیونکہ طہرت کا یہ مسئلہ تھا اور پہلے بھی یہ و احتیاط کر لیں سر کی احتیاط میں نے بتا دی اس کے لیے لگ سے ویڈیو موجود ہے خواتین کو چاہیے کہ چینل کی پلیلسٹ میں جا کے خواتین کے مسائل کی نام کی پلیلسٹ موجود ہے اس کے اندر سارے عورتوں کے مسائل پاکی نہ پاکی کے آپ ایک مردب اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے مسئلے جو احل ہو جائیں گے چینل کے اوپر طہارت کے بارے میں بھی بہت سارے سوال ہیں نوجوانوں کے لیے آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھیں تو نوجوانوں میں بہت سار جو غلط فہمیاں وہ اس چینل پر انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کے ذریعے وہ دور ہو جائیں گے ایک مرتبہ اس کے اندر ویجٹ کریں اور پلیلسٹ کو ضرور دھیام سے دیکھیں